اسلام علیکم ناظرین میں ہورانا مطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی دیکھیں بڑا آپ کے پاس کوئی تین بڑی نیوز ہیں ایڈوکیشن سے لیکن اس کے علاوہ آپ کو فیک یونیورسٹیز اور جو کالج ہیں ان کے مطلق بھی بتاتا ہوں ایچی سی نے ایک لسٹ جاری کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس لسٹ کے اندر آپ کو پتہ چال جائے گا کہ پاکستان کے اندر کتنے کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیک ہیں یہ اس سے سارے مطلق بات بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک نیوز جار رہی ہے جی ایچی سی نے ملک بر کے بتیس سرکاری جامعات کے میارے تعلیم کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے کہ پاکستان کے اندر تھرٹی ٹو بتیس یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے اندر جو تعلیم کا جو میار ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ایک تو یہ چیز کی ہے دوسرا یہ ہے کہ سندھ کے اندر سندھ حکومت نے پانچ ہزار سکول بند کرنے جا رہی ہے اب اندازہ لگائیں پاکستان کے اندر جو تعلیم کا جو بیٹا غرق کیا ہے ادھر پنجاب کے اندر مراد راست اور شفقت محمود نے تو علاق ان کا تو ایک لیول ہے اس میں تو بات ہی مت کریں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سندھ جو ہے وہ تقریباً پانچ ہزار سکول ختم کرنے کا انہوں نے آج کا یہ ڈان نیوز کے اندر بھی آیا ہوا ہے جنگ نیوز کے اندر بھی آیا ہوا ہے اور انہوں نے آج بریس کانفرنس بھی کیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم پانچ ہزار سکول جو ہیں وہ بند کرنے جا رہے ہیں اور آج یہ جو کانفرنس ہوئی ہے ہیدر آباد کے اندر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جو ہم یہ سکول بند کرنے جا رہے ہیں اس کی جگہ پہ آپ جو ویلفرز کی جو بلڈنگز ہیں یا اس کے لیے ویلفر پرپس کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے ایک چیز تو ٹھیک ہے جی پانچ ہزار سکول بند کر کیوں رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے جو پانچ ہزار سکول اندازہ لگائیں ایک سکول نہیں جی دونی پانچ ہزار سکول ایسے ہیں جن کے اندر جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے تمام سکولوں کے اندر بیسیں باندھی ہوئی ہیں آج انہوں نے خود اس چیز کا تیرہ سال کے بعد اعتراف کیا ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے میں بلکل نائل ہیں اور ہم پانچ ہزار سکول بند کرنے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں جب تعلیم کا یہ لیول ہوگا تو وہاں کے لوگ جہل نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے تو اس طریقے سے آج آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں اور یہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ سارے کا سارا کھا جاتے ہیں اچھا اس کے اندر مراد راست نے کچھ کہا آج ہی اسے مطلق وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اجلاس کے اندر کے ایڈوکیشن کے مجودہ صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہیں وزیر تعلیم مراد شاہ نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ سروے کے مطابق سندھ میں کل ایک کم پچاس ہزار ایک سو تین سکول ہے اور جن میں سینتیس ہزار سات سو پچینوے سکولوں میں بنیادی صورت میں اثر ہی نہیں ہے یعنی پانچ ہزار سکولوں کو وہ کہنے جا رہے ہیں کہ بند کر رہے ہیں اور سکولوں کو بند کر کے اس کی جگہ پہ جو بند ہوں گے وہ جو باقی سکول رہے جائیں گے ان کے اندر ہم صورتیں فرام کریں گے دیکھیں سکول تو انہوں نے بند کر دیا ہے ان کو شرم نہیں آتی مراد راز کو اور یہ جو بلاول بھٹو کو انہوں نے لوگوں نے گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں یہ تمام حرکتیں تو ہوئی ہیں ایک سکول کا جو بینچ ہوتا ہے جس پہ آپ پڑھتے ہیں میں خود پڑھ گیا ہوں اگر دیکھا جائے وہ بینچ تین سے چار ہزار پی کا بینچ بنتا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس تین سے چار ہزار پی کا جو بینچ بنتا ہے اس بینچ کوئی جو انہوں نے خریدنے کی گورنمنٹ جو سکول لیول تھا اس پہ بینچ نہیں تھے تو انہوں نے کہا ہم سکول بینچ بنانا چاہتے ہیں انہوں نے تین ارب روپے کا بجٹ پاس کروایا اور ایک بینچ جو ہے وہ جو پانچ ہزار پی کا بہت اچھا بینچ بنتا ہے وہ کتنے کا لیا جی انتیس ہزار پانچ سو روپے کا جب یہ کچھ دنیں یہ کب ہوئی تھی سپٹمبر چودہ ستمبر دو ہزار اکیس کو یہ چیزیں جب میڈیا میں رپورٹ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے سیدھا سیدھا جو ہے جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے مراد راست پر ڈال دیا یہ چیز اور اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ وہ سارا کینسل ہو گیا یہ سارے کا سارا پیسہ کھانے جا رہے تھے تو جب یہ تمام چیزیں چلیں گی تو اندازہ لگائیں کہاں سے ترقی ہوگی ہم آج پورے پاکستان کے اندر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آیا کہ ہمارا تعلیمی میار اچھا نہیں ہے یہ گھٹیا لوگ ہیں جی یہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اب آپ اندازہ لگائیں یہ تمام چیزوں تو اپنی جگہ پر اچی سی نے آج ایک لسٹ جاری کی ہے انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے اندر کتنے انسٹیٹوٹ جو فیک ہیں یہ بیٹا آپ لسٹ دیکھ لیجئے گا اگر آپ اس سکول میں اس کالج میں اس یونسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ڈگری جالی ہے اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کون کونسی سکول ہے یہ اس کے بہت بڑی لسٹ ہے میں اس کا لنک نیچے دے دوں گا آپ اسے اپن کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لسٹ بتائی گیا ہے لسٹ میں اللیگل اور جو فیک انسٹیٹوٹ ہے پنجاب کے اندر یہ لاہور کے اندر بہت زیادہ جی امریکن انٹرنیشنل ہے سیون اب چو گلبرت میں ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان کالج آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی اس رکے سے فیصل آباد کے اندر ہم ملتان کے اندر ہیں یہ تمام کی تمام لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر واک انڈ کی بات کی جائے تو واک انڈ کے اندر ہے کالج آف مینجمنٹ اینڈ آئی ٹی لالا روخ دی مالوا یہ ایک کو ہے یہ انلیگل ہے تو یہ مختلف قسم کے سندھ کے اندر یہ کتنے زیادہ یہ سکول ہے کالج ہیں جو فیک ہیں جن سے بچے بار رہے ہیں اب آپ لوگوں کو بیٹا کوئی نہیں بتائے گا یہ لہٰذا آپ اس کو چیز کو دیکھے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے اور ازاد اے جے کے اندر جتنے بھی فیک ہیں وہ بھی بتا دیئے گئے اور خیبر پختون خان کے میں یعنی اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر جو ایک اسلام آباد لاو کالج اسلام آباد یہ یہ بھی فیک ہیں تو اس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر جب یہ تعلیمی میار ہوگا تو ہم نیشن کیری کلم کرنے جا رہے ہیں آپ پورے پاکستان کے اندر ایک سلی بس ہونے جا رہا ہے آپ انتاظہ لگائیں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے پورے پاکستان میں ایک سلی بس ہو رہا ہے اور انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہم ایک تعلیمی میار کے پر ایک پیج پر نہیں آئیں گے کیوں اس لیے نہیں آئیں گے کہ جتنے زیادہ لوگ جہل ہوں گے متنے زیادہ ہمیں فائدہ ہے جب لوگ بڑے لکھے ہوں گے تو کوسٹن کریں گے جب کوسٹن کریں گے تو زہری بات پھر ہم گورنمنٹ کیسے چلائیں گے اپنی جو حکمرانی ہے جو یہ سارا جو ناج نچیہ اور جو ملک کو لوٹنے والا لوٹے رہوں والا جو کام ہے یہ کون کرے گا یہ ساری کام آپ بدنازہ لگائیں بیٹا آپ کے چیزیں ساری چیزیں سامنے ہیں اب یہ بلاول کو بنانے جا رہے ہیں لیڈر ان کو شرم نہیں آتی ان کو ہجان نہیں آتی اور تم لوگوں جیسا گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے اور بھئی جا کے دیکھو تو صحیح تم لوگوں نے کیا کی ہے آج تیرہ سال سے آپ کی حکومت ہے آپ اندازہ لگائیں اس کا مطلب ہے جتنے وہاں پہ ٹیچر تھے جتنے آپ کے پاس وہاں کالج تھے جتنے سکول تھے سارے کے سارے فیک تھے آج آپ کیوں بند کر رہے ہیں جس کے اندر آج آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہاں پہ سٹوڈنٹ ہی نہیں ہے جب سٹوڈنٹ نہیں ہے یہ کون سے سسٹم ہے لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا یہ پنجاب کے اندر اور جتنے بھی پورے پاکستان میں جتنے میرے سٹوڈنٹس ہیں جتنے پینرٹس دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا اگر اس طریقے سے چلتا رہا تو یقینگ مانئے گا آج میں تو بات کر رہا ہوں کل کو آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے مارے پاکستان کے اندر تو بیٹا یہ جنورسٹیز کے میں نے آج آپ کو لسٹ دے دیا ہے اس کو ذرا دیکھیں دیان سے پورے پاکستان کے اندر یہ کم اس گام تین سے چار سو جنورسٹیز بتائی گئی ہیں سکول بتائے گئے ہیں کالج بتائے گئے جنورسٹیز بتائی گئے ہیں جو فیک ہیں جو ایچ ای سی سے رگنائز نہیں ہے بیٹا اگر ان سے رگنائز نہیں ہے تو آپ کی جنورسٹی آپ کا پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے آپ کو کسی جگہ پہ جواب نہیں ملے گی اب تک نہیں اپنا خیال رکھے گا ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا thank you very much